اب تم تم لگ جاؤ اس پہ کہ آپ یہ سے یاد ہے ہم دو آدار بائیس میں جو لے لے ہوا تو انیس سو بانوے میں یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا ارے میرے گھنٹے سے لانت ہے تم لوگوں پہ سالے دو دو ٹکے کی کردی تمہاری چنائے میں چڑی بھاڑ کے چھترال کردی تمہاری انہوں نے یہ آپ کا جو گھنٹے کا کپتان ہے تھڈ کلاس جو ہے جس کو وائلڈ کلاس بولتے ہیں یہ جو تھڈ کلاس ہے اس نے خود سلو کھیلا اور سب کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی صاحب پچ جو مشکل ہے اور پچ مشکل کا رونا رو رو کے خود جو 74 سکور بنا گیا آؤٹ ہو گیا اور ساری ٹیم جو اس کے سلو کھیلنے کی وجہ سے تیز میں آؤٹ ہو کے مو نکالے ہوئے باہر چلی گئی اور جب ڈیفینڈ کرنے کی باری آئی تو ایسی چپیڑے ماری انہوں نے ایسی چپیڑے ماری یقین کرو مجھے جا وہ سر درد کرنے لگا جب میں نے جا وہ ہارس راوف کو چار چوکے لگتے ہوئے دیکھے جس طرح سے ہارس راوف کا جاؤ مو کالا کیا اس نے مار مار کے شکلیں چھپاتے ہوئے پھر رہے تھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں اور جب بلکل میچ جو آسانی کے ساتھ ان کے مو میں دے کے چلے آئے اور کیا مارا ہے بھائی اس گرباز نے مارا پہلے جو ہارس راوف کو چار چوکے لگا دیئے شاہین افریدی کو آتے ساتھ پہلے آور میں دو چوکے حسن علی کو دو چوکے اس کے بعد جو کسر بچی تھی وہ ہارس راوف ٹیپیا وہ جب آتا ہے بھائی صاحب مار کھاتا ہے اس کو بالر کس نے بنا دیا وہ کون سا ایسا کوچ ہے جو ہارس راوف کی کوچنگ کر رہے بھائی کون سے ایسے کمرے میں اس کی کوچنگ ہو رہی ہے کہ اسے کوئی پتہ نہیں ہے یار کہ مار پڑ رہی ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے اور آف سٹم پہ بال دیئے جا رہا ہے دیئے جا رہا ہے بھائی صاحب ان کو روم مل رہا ہے وہ جا ران سے کور سے چوکا لگا رہے ہیں اور یہ جا وہ آف سٹم سے جا بال کیا فائدہ تیری ایک سو پچاس کی سپیڈ کا اب ایک سو پچاس کی سپیڈ کو اٹھا اور گھر لے کے جا کہیں اور ڈال لے ایک سو پچاس کی سپیڈ کا اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے اگر تم جو یہاں پر آکے گرباز سے مار کھا سکتے ہو تو تمہاری اوقات ہی نہیں ہے ورلڈ کپ کھیلنے کی تمہاری اوقات ہی سمی فائنل میں جانے کی دوسری سیٹ ساری ٹیمیں اپنے میچ جیت رہی ہیں اور یہ آکے جو ہے وہ اس طرح سے جو آب گھٹیا جو آب میں کھیل پیش کر رہے ہیں مو نکالے ہوئے جو آپ بکواس کر رہے تھے میچ کے بعد ہم جواب دیں گے بابر سے کوئی جو آب انٹرویو میں پوچھے کہ بھائی صاحب تم نے یہ ٹیم کیوں بنائی ہے تمہاری پرفارمس کیوں نہیں ہے میں بیچ کے بعد جواب دوں گا بھائی گراؤنڈ میں جواب دوں گا بھائی دے صاحب جی ہے تم نے گراؤنڈ میں آکے جب کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ان کا ایٹیٹیوڈ جو آب آسمان پہ ہوتا ہے جواب دیتے نہیں ہیں اور جب جب کھیلنے کے باری آتی ہے تو ان کی ٹٹی نکل جاتی ہے جب کوئی اچھی بالنگ سامنے آتی ہے آج کیا ہوا پچھ میں کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا پچھ میں ان سے سکوری نہیں بنا ان کی تھاڑ کلاس قسم کی انٹینڈ تھی انہوں نے پہلے سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ ہم جا وہ اڑائی سو یا دو ساٹھ ستر سکور بنائیں گے یہ آپ کا کپتان جا یہ ہر میچ میں جس میچ پچھ پہ جا وہ سعود افریقہ نے چار سو اٹھائیس بنائے ہوئے تھے اس پچھ پہ بھی جا کے یہ جا وہ کہہ رہا تھا کہ میں جا وہ دو سو اسی سکور بناؤں گا تو ایسے کپتان سے آپ کیا امید کریں گے کیا امید رکھیں گے آپ ایسے تھڈ کلاس اور ایسے گھٹیا کپتان سے جو صرف اپنے لیے کھیلتا ہے اپنے سٹیٹس کیلئے کھلتا ہے بچالو رینکنگ اور کھلاو اپنے دوستوں کو سارے گلی محلے کے جو دوست لے کے آیا بتا نہیں اس کی کون سی ایسے گندی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے کہ وہ اسے بلیک میل کرتے ہیں کہ انہیں باہر نہیں کر سکتا وہ پرچیا امام الہرک نہ اس سے بیٹنگ ہو رہی ہے نہ اس سے کیچ پکڑا جا رہا ہے نہ کچھ حسن علی ہے تو وہ اپنے اس ٹائل مارے جا رہا ہے اپنی جو آور ایکٹنگ کیا جا رہا ہے ایک بال اس سے نہیں پکڑا گیا شاہین افریدی ہے تو اس دن جا وڑا عیسو کے بعد جا کوئی وکٹیں لے لی بھائی صاحب تو جا وہ رولہ ڈالا ہوا جی شاہین نے پانچ لے لی آج لیتا نا لیتا آج آج افوانستان تھی نا سامنے آج وکٹیں لیتا آج میچ بتاتا آج پاہ چلتا کہ بھائی کیسے جا کھلا جاتا اور کیسے میچ جیتا جاتا ہے انہوں نے اوقات دکھا دیا ان کو اوقات دکھا دیا انہوں انہوں نے انٹینٹ انٹینڈ میں فرق ہوتا ہے ان کی انٹینڈ دیکھیں کہ جا وہ بیس آور میں جا کے یہ سو بنا رہے تھے اور انہوں نے چوبدہ آور میں سو سکور بنا لیا تھا پاور پلے میں کوئی وکٹ نہیں تھا ان کا ایک سو تیس سکور کی پارٹنرشپ ان کی اپننگ کی لگی ان اللہوں کے پٹھو نے کون سی پارٹنرشپ لگائے مجھے بتاؤ ان کا وہ چمر سا جو ہے تو دوستو ابھی ویڈیو میں کافی ٹویسٹ باقی ہے دیکھیں کس طرح سے پاکستانی میڈیا افغانستان کے ہاتھوں ہار ملی ہے اسے بلکل پوری طرح سے بوکلا گیا اور افغانستان کی دوستو اوڈیائی میں پاکستان کے خلاف یہ پہلی جیت ہے انہوں نے بھی اتیاس ڈالا اس سے پہلے پاکستان ان کے خلاف افغانستان دو تین میچوں میں جب پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں سیریز کھیلی گئی تھی میچ کے کافی قریب گیا تھا لیکن افغانستان تھوڑا بیڈ لگت تھا افغانستان کا اس کی وجہ سے میچ نہیں جیت پایا لیکن آج ورلڈ کپ کے مقابلے میں یہ افغانستان کے لیے دوستو ورلڈ کپ جیتنے جیسی کچھ ہی ہے اور جس طرح سے افغان فینس بھی اتنے گراؤن میں موجود تھے ان سب پر افغان ٹیم بلکل کھری اتری اور ان کو امید تھی کہ پاکستانی ٹیم کو کسی بھی طرح ہے افغانستان کی ٹیم ہرا دے اور پاکستانیوں کو امید تھی کہ پاکستان کی امید یہ تھی کہ پاکستان کی ٹیم افغان ٹیم کو ہرا دے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور افغانوں نے جس طرح سے بلکل ایک طرف اصا اس میچ کو جیتا ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا بلکل پوری طرح سے بوک لائے اور نظر آ رہا چلیے ہم آپ کو دکھاتے اور اس سے جڑے ہوئے انٹریسٹنگ ویڈیو اس سے پہلے کیونکہ ساتشیں ہر جگہ نہیں چلیں گی باقی ٹیم میں ورلڈ کپ کھیلنے آئی ہیں آپ سمجھ نہیں رہے جیت گا ہی میری نظر میں افغانستان کو مبارک بات وہ ورلڈ کپ جیت گا انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کی دونوں فائنلسٹ ٹیموں کا جنازہ نکال دیا چار پانچ دن کے اندر ہوا کیا تھا ٹی ٹوئنٹی سیریز اب افغانستان سے ہوئی تو اس نے ان کو بھی ملا لیا ساتھ میں ہاریس کو بھی ساتھ میں ملا لیا فخر کو بھی ملا لیا ہوا کیا اس کا نقصان کیا ہوا شاداب اکھیلہ رہ گیا پھر شاداب کو ہوتیان ڈالنے پڑے پاکستان کو لگ گئی شاداب کو ٹیم میں رہنے کے لیے چمچہ گیری کرنے پڑی چمچہ گیری کرنے پڑی کسی وہ بادشاہ بولنا پڑا اس کو ٹھیک ہے ہو گیا کام صحیح اب دوبارہ آپ ٹیم کے اندر آئے ایسی کرکٹ نہیں ہے میرے مسئلہ یہ کہ تم بولو میرے گھنٹے کا بادشاہ مسئلہ یہ کہ ٹکے کا پلیئر نہیں ہے ٹکے کا میرے یا واسے کے کہنے سے ان کی کرکٹ مداثر نہیں ہوتی ٹھیک ہے ان کی اپنی کرکٹ ہے بھائی بھگر کرکٹ تو سیریس نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں جو ٹیموں کی حالتیں کالیفائی کر سکتے تھے جہاں پتہ بھی بھی کر دیں اگر گھراتا ہے ایک کھیل پریکٹیکلی پروف کیا جاتا ہے یہ پریکٹیکلی پروف تو کریں میری بات ثابت ہوگا ہی کہ اگرانستان ورلڈ کب میں دو اپسٹ کرے گا کم سے کام دونوں کر دی ہے اس سے ہو سکتا ہے ابھی تیسرا بھی کر دیں مجھے پتہ نہیں ہے بھی ان کا کس کس سے مہتے ہیں اپنے کوئی بھروسہ نہیں ہے سیمی فائنل کی مین سیٹی اے لے کر رہا ہوں مردان نیدن لینڈ بھی انہیں ملے گی یار آ سکتے ہیں چار دن تو ایسی آ جاتی ہے ایک اپسٹ کے ساتھ چلے آتے آگے اب مجھے بتائیے پاکستان اس کے نیچے لگا وقت ایسا لگے گا آپ کو میں اس دن سے ڈر رہا تھا پاکستانیوں کے میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کا نام اکمانستان کے نیچے آئے اور تم لوگوں نے دل بھر بھر کے اس کو جو ہے نا اپنا گھنٹے کا کنگ بنایا یہ گھنٹے کا کہیں ہے تا اور زندگی بڑھ رہے گا اس سے بڑا کنگ گھنٹے کا دنیا میں کئی نہیں جیتے نے پہ آپ کو کریمز بھی پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک پہ لیئر کے لیکن جب سے ماشاءاللہ سے آپ ہر رہے ایک کریم بھی نہیں پڑا ہاں وہ رسوان تو ایسا ہو گیا ایک کریم بھی نہیں پڑا بہتو لگا رن نہیں آنے رن آتی نا تم ہوٹا اور میں نے کہا تھا ہنیپون پیریئیڈ ہوور ہو گیا اب ان کا dream is over ورلڈ کا اب اب تم لگ جاؤ اس پہ کہ یاری سے یاد ہے ہم دو آتار بائیس پہ لے 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 وہ تو انیس ملک کے لیے ورلڈ کپ جیتنے آئی میں ہے ہر ٹیم ہم کیا کرنے گئے میں ہم اپنی رہے تو دیکھ لیا گا دوستو کس طرح سے پاکستان کا جنازہ جم کر نکال دیا ہے اور وہ بھی انڈیا میں انڈیا میں آنے کے بعد جس طرح پاکستانی ٹیم صرف بریانیاں کھا رہی ہے اور اس کے سوائے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ہر میچ میں جس طرح سرینڈر کر رہی ہے اس سے پاکستان کے لیے اس سے بڑی سرمنا کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی اور جس طرح سے اب دوستو پاکستانی میڈیا میں پلکل پوری طرح سے بابر آجم کی دھجیہ اڑائی جا رہی ہے بابر آجم آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پہلے بابر آجم کے قصیدے پڑے جاتے تھے کہ یہ ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے ورلڈ کا نمبر ایک بیٹسمن ہے لیکن انہوں نے اپنی رینکنگ بچانے کے لیے آج بھی پپٹی لگائی جو ہے تب بہتر رن بنائے جو کچھ رن نائنٹی فور بولوں میں بنائے تو دوستو یہاں بھی پاکستان کی ایک مین آر کی وجہ رہی ہے اگر پاکستان یہاں پر پچاس رن اور بنا لیتا تو افکانستان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا لیکن افکان کرکٹ ٹیم نے بھی کمال کی کرکٹ کھیلی ہے اس کو لے کر بھی پاکستانی میڈیا اس کو لے کر کافی چرچہ کر رہا ہے تو ہم آپ کے لیے اسے جوڑے ہوئے دوستو ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر فیس بک کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس کو پولو کر لیجئے گا تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کا نوٹیپ پیشن ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہی اند وندے ماترہ